بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج جب ہم نے دن میں پہلی ویڈیو کی تو اسی وقت میں نے آپ سے کہا تھا کہ شاید ہم کو دوسری ویڈیو کرنا پڑے اور ٹیم کی لائن اپ کیا ہوگی ناشاو سٹیڈیوم کراچی میں پاکستان اور جنوبی افریقہ کے دنمیان جو پہلا ٹیس مات چھبیس جنوری سے شروع ہونے والے جا رہا ہے تو میرا خیال ہے دس از رائٹ ٹائم کہ ہم کچھ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں مائٹ بھی یہ ٹیم کھیل سکتی ہے پہلے میرا خیال ہے جنوبی افریقہ کے سکوٹ کی بات کر لیتے ہیں پاکستان کا گٹ بورٹ کی سیلیکشن کمیٹی نے پہلے بیس کھلاڑیوں کے ناموں کا اعلان کیا تھا پھر ان میں سے تین کو مائنس کیا اب سترہ میں سے گیارہ چننے ہیں جس کے بعد چھے ٹیم میں نہیں ہوں گے جنوبی افریقہ جناب بیس سے زیادہ لوگوں کو لے کر آیا ہے اس میں نو فاز بولر ہیں تو کیا جنوبی افریقہ اس نیشنل سٹیڈیم کراچی کی پچ پر اپنی پیس بیکٹری کو جناب جانچنے کا ارادہ رکھتا ہے پہلے ٹیس مات میں وہ اپنی پیس بیکٹری کے ساتھ میدان میں اترتا ہے نہیں اترتا لیکن جو ہمارے پاس خبریں آ رہی ہیں جو شاید میرا خیال ہے کہ دس از رائٹ ٹائم کے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا جائے کون کھیل سکتا ہے کون نہیں کھیل سکتا ہے ایڈین مارکرام ہے ان کے ساتھ ڈین ایلگر یہ جناب ان کے مستقل اوپننگ پیر ہے جو ہمیں کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے پھر راسی وینڈر و ڈوسن ہے فاف ڈوپلیسی ہیں تجربہ کار ہیں نیشنل سٹیڈیم کراچی میں کھیل چکے ہیں پاکستان سپر لیگ سیزن فائیو ظلمی کے لیے پلی آفز میں پھر اس کے بعد کونٹن ڈکاک ہیں جنوبی افریقہ کے کپتان ہیں اور ان کے حوالے سے یاد دلائیے گا ضرور بتاؤں گا آپ کو ایک امپورٹنٹ چیز ہے جوہانس برکر ڈکاک کے حوالے سے پھر ٹیمبا بوباما ہے اور اس کے علاوہ اگر جنوبی افریقہ کا جو سکورڈ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں جو کھیل سکتے ہیں یہاں پر پھر مولڈر ہیں کیشف مہاراج ماہ حس سے سلوگین ڈالنے والے سپنر ہیں پہلی مرتبہ پاکستان میں کھیلیں گے لیکن پاکستان کے خلافے ایک ٹیسٹ ماچ کھیل چکے ہیں وکٹ لس ماہاں پر ہو رہے تھے پھر نوٹیج ہیں ربادہ ہیں سمپالہ ہیں اور انگیدی ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ کون یہاں پر کھیلتا ہے اور کون یہاں پر نہیں کھیلتا لیکن جو ایک پریس کانفرنس کی آج جنوبی افریقہ کی کرکٹ ٹیم کے کوچ مارک باؤچر نے جو کہ فارمہ ٹیسٹ وکٹ کیپر ہیں بڑا تجربہ ان کا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب اس پیچ کے اوپر جو ہے پہلی نگ کی برتری بڑی امپورٹنٹ ہوگی تو پہلی نگ کی برتری اگر امپورٹنٹ ہوگی میں کچھ نمبرز دیکھ رہا تھا ہیشور سٹیڈیم کراچی میں ٹیسٹ ماچ نمبر فورٹی تری یہ ہوگا اور یہاں سرے پاکستان دو مرتبہ ٹیسٹ ماچ ہا رہا ہے ایک انگلنڈ سے ہا رہا ہے اور ایک 2007 میں ہم جنوبی افریقہ سے ہا رہے تھے جو اس میدان پر جنوبی افریقہ نے پاکستان کے ساتھ آخری مرتبہ میچ کھیلا تھا گرام سمیت کی کپتانی میں 160 رنس کے بھاری مارجن سے جنوبی افریقہ نے یہاں پاکستان کو ہرایا تھا پھر اس کے بعد ایک بڑے انٹرسٹنگ چیز جو میں دیفنیٹلی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اس نیشنل سٹیڈیوم کراچی میں جو 42 ٹیسٹ میچ ہوئے ہیں وہاں پر صرف 36 بار جو ہے ایسا ہوا ہے کہ جو بھی کپتان ٹالز جیتا ہے اس نے پہلے بیٹنگ کا انتخاب کیا ہے چھ بار ایسا ہوا ہے صرف جنوبی اس نیشنل سٹیڈیوم کراچی کی 42 ٹیسٹ میچ ہوئے میں جب کوئی کپتان ٹالز جیتا ہے اور وہ فیلڈنگ کرنے کے لیے گیا ہے اس کے علاوہ اگر میں یہاں پر آپ سے بات کرنا چاہوں کہ آپ سے میں کہہ رہا تھا کانٹن ڈکوک جہانس برگ سے جن کا تعلق ہے اور دو ہی ٹیسٹ میچ ہوئے ایسا ہوا ایسا کیپٹن کھیلیں اور دونوں میں وہ کامیاب رہے ہیں اور جنوبی افریقہ کے وہ کپتان تھے جو آخری سیریز جنوبی افریقہ شرلانکہ کے خلاف آہوم ڈاؤن پر کھیلا ہے بابر آزم پہلی مرتبہ ایسا کیپٹن ریڈ بول کرکٹ میں ٹاوس کرنے کے لیے آئیں گے پاکستان کرکٹ بورڈ نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤن پر ایک بڑی اچھی تصویر شیئر کی ہے ایک طرف کچھ انڈر نائنٹین کے ٹائم میں بابر کے ساتھ ٹاوس کر رہے ہیں اور اب بابر اور ٹاوس کرنے کے لیے جائیں گے تو یہ ہوتا ہے کرکٹ میں اور دونوں ہی انڈر نائنٹین نے کرکٹ کی دریافت ہے اور ڈکاک جو ہیں وہ کل اپنا ٹیس میچ نمبر 50 کھلنے کے لیے جا رہے ہیں اور کچھ تین ہزار رنز سے بھی وہ بڑے قریب مجھے دکھائی دے رہے ہیں تو دو ایک جو مائلسٹون ہے وہ یہاں پر مجھے اچیف کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں دوسری طرف اگر ہم بات کرتے ہیں پاکستان ٹیم کی پہلے مجھے لگ رہا تھا کہ پاکستان ٹیم جو ہے وہ دو ڈیبیوٹانٹ کے ساتھ جائے گی ابھی بھی ایسا ہی ہے اور ایننگ کا آغاز پہلے لگ رہا تھا کہ ازار کریں گے لیکن اب کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ یہاں پر امران بٹ بھی ایننگ کا آغاز کر سکتے ہیں جو کہ نیو زلینڈ میں موجود تھے جن کو ٹیس میچ میں کھلائے نہیں کیا تھا مائٹ بھی وہ عابد کے ساتھ جائے ایننگ کا آغاز کرنے کے لیے پھر سعود شاکیل بہت زیادہ مضبوط امیدوار تھے لیکن اب اگر امران بٹ اوپن کریں گے تو پھر نمبر تین پر ازار علی یہاں پر کھیلنے کے لیے آئیں گے بابر آزم چار پہی کھیلیں گے فواد عالم جو ہے دیکھیں اب یہ اس طرح کے سوال آپ مجھ سے مت کیا کریں کسی نے مجھ سے پوچھا گیا فواد عالم پلینگ 11 میں ہے یا نہیں ہے میرے جواب دینے سے پہلے ایک دوست نے جواب دے دیا انہوں نے کہا بھائی 100% فواد عالم ٹیم میں ہوں گے تو میں بھی آپ سے یہی کہوں گا یہ کوئی پوچھنے والا سوال ہے پھر رزوان ہے پھر فائی مشرف ہیں دو سال کے بعد قریباً ٹیسٹ ٹیکن میں واپس آ رہا ہے حسن علی پھر یاسر شاہ ہیں اور پھر اس کے بعد جو پہلے میں کہہ رہا تھا کہ ساجد کیلیں گے لیکن اب خبریں آ رہی ہیں کہ شاید نوردرن کے جو کیپٹن ہے نومان علی جنہوں نے دو تین سیزن میں بڑی اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے وہ مائٹ بھی ڈیبیو کرنے جا رہے ہیں اور پھر شاہین شاہ فریدی ہیں اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ ایک نئے کپتان کے ساتھ ہم ٹیسٹ میچ کھلنے جا رہے ہیں تھوڑی سی کنفیوجن بھی ہے کیونکہ مزباؤلحق صاحب کی جو پریس کانفرنس تھی اس میں انہوں نے کہا کہ جناب کس نیک آپ سے اور میں یونوس بکار پورا سپورٹ کریں گے بابر کو اور ہم جو ہے وہ پلائنگ لیونڈ ڈسکس کریں گے اور پی سی بی کی طرف سے خبریں آ رہی ہیں کہ جی بابر آزم کے پاس یہ مکمل اختیار ہے کہ وہ گیارہ کھلاڑیوں کا جو ہے وہ انتخاب کریں گے تو کچھ گوڈ موڈ ہے چیزیں اب اس پر کیا کہہ سکتے ہیں اور کیا نہیں کہہ سکتے میرا خیال اچھا سوچنا چاہیے اور کچھ لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب بڑا مشکل ہوگا یہاں پر نیشنل سٹیڈیوم کراچی میں یہ رنز ہوں گے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوں گے لیکن یہاں پر پاکستان ایسی تین فاس بولر کے ساتھ کھیل رہا ہے ہاف فاس بولر ہاف بیٹس مین فہیم اشرف ان کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہوگا کیونکہ نیو زیلینڈ میں جس طرح کی انہوں نے کار کردگی کا مزا رکی ہے بالنگ میں تو شاید وہ تاثر نہیں چھوڑ سکے لیکن وہ جو انہوں نے 91 رنز کی نہیں کھیلی تھی پہلے ٹیسٹ میچ میں مانگا نوئی میں وہ ان کو دوسرا ٹیسٹ میچ کھلانے کے سبب بنی لیکن اگر ان کو ٹیسٹ ٹیم میں رہنا ہے تو تھوڑا سا ان کو گین بازی میں کچھ اپنے آپ کو منوانا پڑے گا پھر اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں جنوبی افریقہ کے کوچ مارک باؤچر کی جو کہ چودہ سال پہلے اس ٹیم کا پارٹ تھے جب جنوبی افریقہ نے پاکستان کو ہر آیا تھا ایک سو ساٹھ رنز سے تو وہ جناب پچھ کے بارے میں یہی کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر فرسٹ ٹیننگ کی لیڈ بڑی امپورٹنٹ ہوگی اور کچھ خبریں ایسی بھی آ رہی ہیں کہ مارک بی جنوبی افریقہ جس نے نو فاس بولر اپنے سکارڈ میں رکھے ہیں وہ تین فاس بولر کے ساتھ پاکستان کے خلاف یہ ٹیسٹ میچ کھیلے دیکھیں کیا ہوتا ہے ہنہاں کہ ہم پنڈی کے بارے میں سوچ رہے تھے کہ وہاں کی پچھ جو ہے وہ تھوڑا سا فاس بولر کو سپورٹ کرے گی لیکن اگر یہاں پر جنوبی افریقہ کی ٹیم تین فاس بولر کے ساتھ جاتی ہے تو اچھا مقابلہ دیکھنے کو ملے گا لیکن میرے خیال میں کشب مہاراج میں نے ٹوئٹ بھی کیا ہے وہ مجھے تھوڑا سا ڈینجرس لگ رہے ہیں چیلنج سا بھی سو سکتے ہیں ہمارے بلے بازوں کے لیے کیونکہ مہاراج پاکستان کے خلاف ایک ٹیسٹ میچ کھیلیں لیکن سری لنکا میں انہوں نے دو ٹیسٹ میچوں میں بڑی ہندہ بولنگ کا مزارک کیا تھا اور ایک پرابلم رہا ہے پاکستان کے بیٹسمنوں کا لیفٹ ٹام سپنر سٹھوڑی سی ان کی کمزوری رہے ہیں اگر آپ کو یاد ہو ٹو تھاؤزن ایٹین میں جو سری لنکا ہم سے سیریز ٹو زیرو سے جیتا تھا وہاں پر رنگانہ حیرت میں بڑا بال مچایا تھا بڑا انہوں نے مشکل میں ڈالا تھا ہمارے بیٹسمنوں کو پھر اس کے بعد یو ایو میں ٹو تھاؤزن ایٹین نائنٹین میں جو ہم سیریز کھیلے اگینس نیو زیلینڈ ٹو ون سے ہم ہار گئے تھے وہاں پر اجاز پٹیل اور ان کے ساتھ سوڈی نے بڑا مشکل میں ڈالا تھا ہمارے بیٹسمنوں کو اجاز پٹیل بھائے ہاتھ سے سپن بالنگ کرتے تھے تو اس پہلو کو بھی مدھے نظر رکھنا ہوگا لیکن اب نومان علی کو یہ لے کر جا رہے ہیں دوسری طرف یاسر شاہ پھیک ہے 227 ٹیسٹ ان کے ٹریڈٹ پر ہیں بٹ پاکستان میں وہ اتنے سکسیسفل رہے نہیں ہیں بلکہ پاکستان میں تو ان کو ڈراؤپ بھی کیا گیا ہے if i'm not wrong last series جو ہم کھیلے تھے سری لنکا کے خلاف پنڈی ٹیسٹ میچ پر ان کو باہر بٹھا دیا گیا تھا وکٹے لینی ہوگی ان کو یہاں پر پاکستان ٹیم کے لیے کچھ کرنا ہوگا اس میں کوئی دو رائے ہے نہیں تو جناب نیشنل سٹیڈیوم کراچی ابھی جب میں آ رہا تھا میرے گھر سے زیادہ دور نہیں ہے کچھ میرے خیال ہے دس بارہ منٹ کی بہت مشکل ڈرائیو ہوگی یہاں سے میرے گھر سے نیشنل سٹیڈیوم کراچی کی فلیڈ لائٹس جو ہے وہ نظر آتی ہیں پاکستان کے لیے اور ٹیسٹ میچ کے حوالے سے مجھے یاد ہے علیم ڈار صاحب بھی یہاں پر امپائرنگ کرتے ہوئے ہمیں دکھائی دیں گے علیم ڈار پاکستان کا فخر ہیں اور جس طرح کھلاڑیوں نے نام بنایا علیم ڈار صاحب نے امپائرنگ کی دنیا میں پاکستان کو بہن لخوامی سطح پر روشناس کرایا اور بڑا انہوں نے نام بنایا بڑے ان کی فیصلوں کی جو ہے وہ داد ہم نے جو ہے وہ سمیٹی ایشر سیریز میں کمال امپائرنگ انہوں نے کی تین مرتبہ سال کے بہترین امپائر کا آئی سی سی ای آوارڈ وہ جیتنے میں کامیاب ہوئے تو ان کے لیے جناب بیسٹ آف لک تو ایک طرف پاکستان میں انٹرناشرل کرکٹ چودہ سال کے بعد جنوبی افریقہ اور اب علیم ڈار کو بھی ہم یہاں پر امپائرنگ کرتے ہوئے دیکھیں گے اوورال آپ پر کیا خیال ہے کیسی لگی آپ کو یہ ٹیم آپ کو لگتا ہے کہ یہی ٹیم کھیلے گی آپ کو لگتا ہے کہ نہیں کچھ تبدیلی ہو سکتی آپ کیا سمجھتے ہیں نومان کے ساتھ جانا چاہیے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ساجد کے ساتھ جانا چاہیے تابش نہیں تابش کا کوئی چانست بڑے لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ یار تابش فاز بولر آدھے بیٹس مین فہیم اشرف صاحب ہیں تو فیلال تو مجھے یہاں پر تابش اس ٹیسٹ میچ کی لائن اپ میں نہیں دکھائی دی رہا ریسنگ روم میں وہ ضرور بیٹھیں گے چائے وائے پییں گے کھانا بنا کھائیں گے اور شاید وہ فیلڈنگ کرنے کے لیے بھی جائیں تو پہلی مرتبہ وہ پاکستان ٹیم کے ساتھ ٹیسٹ میچ میں جو ہے وہ ہمیں نظر آئیں گے تو آپ کی رائے کا انجازہ رہے گا what about your team مصر ڈیفنیٹلی شیئر کیجئے گا اور آپ کی محبت چاہت خلوس کا بہت شکریہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ